نمسکار ہمیں نئی نئی باتیں سیکھنے کو مل رہی ہیں نیا نیا اتحاد سیکھنے کو مل رہا ہے ہم یہ سیکھنے کو مل رہا ہے کہ تکشلہ بیہار میں ہے ہم یہ بھی سیکھنے کو مل رہا ہے کہ سکندر پتنا میں گنگا کنارہ تک جا پہنچا تھا ہم یہ بھی سیکھنے کو مل رہا ہے کہ شامت پساد مکھر جی کی موت جو ہوئی تھی وہ انگلین میں ہوئی تھی ترہ ترہ کی باتیں سیکھنے کو مل رہی ہیں بلکل اسی طرح ایک نئی بات سامنے آئی ہے انگریزی میں ایک کشبد ہے لون ویور اور انگریزی میں ہی کہتے ہیں رائٹنگ آف لونز اب ان دونوں کا فرق سمجھنا ضروری ہے لون ویور مانے وہ کرزہ جسے ماف کر دیا گیا ہے ٹھیک ہے اور رائٹنگ آف لونز وہ ہوتا ہے کہ اپنی بیلنس شیٹ ساف کرنے کے لیے ہم نے اس کرزے کو ڈوبا ہوا مان لیا ہے اسے بٹے کھاتے میں ڈال لیا ہے لیکن تقنیقی روپ سے ہمارا حق ابھی بھی ہے کہ ہم اسے ریکاور کر پائیں اب کیسے کر پائیں وہ جس نے کرزہ لیا ہے اور واپس نہیں کیا ہے اس کے جو ایسٹس ہیں اس کے جو سمپتی ہے اس کو نیلام کر کے کر پائیں اس وقت بحث یہ چل رہی ہے ویت منتری ارون جیٹلی نے ایک بلاغ میں لکھا ہے کہ پچھلے کچھ دنوں سے ایک افواہ پھیل رہی ہے کہ جو بڑے بڑے پونجی پتی ہیں بڑے بڑے عدیوگی گھرانے ہیں بینک ان کے جو کرزے ہیں وہ ماف کرنے جا رہی ہے وہ والے پونجی پتی وہ والے عدیوگی گھرانے جو نپی ایز بن چکے ہیں نون پرفارمنگ ایسٹس یعنی جتنا ہمارا پیسہ بینکوں کے ذریعے ان کو دیا گیا کہ اپنے وہ کام دھندے بڑھائیں اس سے گروہ پڑے گی اس سے سمپنتہ آئے گی نوکریاں بڑھیں گی وہ سب نہیں کر پائے وہ نقصان دکھاتے رہے نقصان ہوتے بھی رہے اور اس وقت سٹویشن یہ آگئی حالت یہ آگئی ہے کہ بہت بڑی تعداد میں نپی ایز ہمارے دیش میں ہیں بارہ کمپنیاں ایسی ہیں جو نپی ایے ہیں نون پرفارمنگ ایسٹس ہیں اب ان کا کہنا ہے جیٹلی صاحب کا کہ ان کے کرزے ماف نہیں کیے گئے ہیں اور ارون جیٹلی ٹھیک کہہ رہے ہیں ان کے کرزے واقعی ماف نہیں کیے گئے ہیں صرف بٹے خاتے میں ڈال دیئے گئے ہیں کہ یہ پیسہ ڈوب گیا ہے تقنیکی روپ سے ہمیں حق ہے کہ ہم اسے ریکاور کر پائیں ان کی جو سمپتی ہے ان کے جو ایسٹس ہیں ان کو نیلام کر کے ارون جیٹلی آگے انہوں نے بلاغ میں اس لکھا اپنے آگے لکھتے ہیں کہ پبلک نیٹس to ask the rumour mongers at whose behest اور under whose pressure were such loans disbursed جننتہ کا حق ہے کہ یہ سوال پوچھے کہ کس کے دباؤ میں یا کس کے کہنے پر اس طرح کے بڑے بڑے کرزے دیئے گئے تھے they should also be asked as that when these debtors delayed in repayment of their loans and interest thereon to public sector banks what decision was taken by the then government یہ بھی پوچھا تنا چاہیے کہ جب یہ بڑے بڑے جو گھرانے ہیں یہ کرزہ واپس نہیں کر پائے نہ صرف کرزہ واپس نہیں کر پائے انہیں نے بیاج تک نہیں دیا تو تب سرکاروں نے کیا کام کیا تھا ان کا اشارہ منمون سنگھ کی سرکار کی طرف ہے UPA کی سرکار کی طرف ہے ان کا کہنا ہے جیٹلی سے that rather than taking firm decision against debtors the then government relax the loan classification norms to keep defaulters as non-NPA account holders ان کا یہ کہنا ہے کہ بجاہ اس کے ان کے خلاف کڑی کاروائی ہوتی سرکار نے انہیں non-NPA یعنی جو بھی non-performing assets نہیں بنے ہیں لیکن ہیں کرزدار انہی کی شرینی میں رکھے رکھا اور پھر ان کا یہ بھی کہنا ہے کہ جب پتا کیا گیا تو چار لاکھ چوہن ہزار چار سو چھاسٹھ کروڑ کا کرزہ جو کائرے سے NPA ہونا چاہیے تھا non-performing asset ہونا چاہیے تھا اس کو دبا کر رکھا گیا اس کو NPA نہیں بتایا گیا اس کو صرف کرزہ بتایا گیا non-performing assets نہیں بتایا گیا کہ ایسا کرزہ جو دیا گیا ہے اور جو perform نہیں کر رہا ہے جو جس وجہ سے دیا گیا تھا جن کارنوں سے دیا گیا تھا اور جن پرناموں کی جن نتیجوں کی امید تھی وہ نتیجے پورے نہیں ہوئے ہیں ان کو بھی NPA declare نہیں کیا گیا تو ان کا کہنا ہے کہ AQR asset quality review جس کا کام یہ ہے کہ جو NPAs ہیں جنہوں نے اپنے پیسے لیلی موٹے موٹے لیکن نہ کرزہ واپس کیا نہ interest دیا اور نہ کرزہ واپس کرنے کی حالت میں non performing assets ہیں ان کے جو اپنی سمپتی ہے company کی اس کا assessment کیا جا رہا ہے اور الگلگ stages پر 2015 سے چل رہا ہے یہ بڑا اچھا ڈلاسہ ہے جیٹلی ساپ کا اور ہو بھی رہا ہے اس میں کوئی شک نہیں ہے لیکن کچھ باتیں میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں indian express نے ایک rti ڈالی تھی reserve bank سے سوچ نا چاہئے تھی reserve bank نے بتایا کہ 39 ایسے bank ہیں جو سرکاری bank جو راجیوں کے بھی ہیں جس بینکوں نے 2013 اور 2015 کے درمیان مہنے فنانشل یئر 2013 جو ایک اپریل سے شروع ہوتا 31 مارج کو ختم ہوتا سے پہلے ویلے اور 2015 جب موجودہ سرکار ستہ میں تھی تو ایک لاکھ چودہ ہزار کروڑ کے جو ایسے کرزے تھے جو ڈوب چکے تھے ان کو رائٹ آف کر دیا ان کو معاف کر دیا ان کو بٹے خاتے میں نہیں ڈالا یا ایسے خاتے میں نہیں ڈالا کہ ہم پھر کبھی ریکوور کر لیں گے اپنی ساف کر لیں ایک لاکھ چودہ ہزار کروڑ جو پبلک سیکٹر بینک انہوں نے مارس 2017 نے مارس 2017 جو فنانشل year ختم ہوا انہوں نے تب تک یہ اسی سال کی بات ہے ایک 8683 کروڑ روپے کے جو bad loans تھے جو کرزے برے کرزے تھے ان کو بھی معاف کر دیا یہ موجودہ سرکار کے کارے کال میں ہوا ہے میں جیٹلی ساپ کو بتانا چاہ رہا ہوں یہ بھی انڈین ایک فنانشل 2015 2016 سے 41% ادھیک ہے جب 57,586 کروڑ کے کرزے ماف کر دیئے گئے تھے بٹے خاتے میں نہیں ڈالے گئے تھے یا اس شیئنی میں نہیں رکھے گئے تھے کہ ہاں balance sheet صاف کرنے کے AQR 2015 سے کر رہا ہے اس کے نتیجے کہاں تک پہنچے ہیں کس کمپنی کی جانچ کہاں تک پہنچے کی کتنے assets ہیں ہمیں امید ہے کہ جیٹلی صاحب اپنے اگلے بلاغ میں ہمیں بتائیں گے پچھلے دو ایک سالوں میں جو ہمارے public sector bank سے انہوں نے 19,539 کروڑ روپے کا نقصان اٹھایا ہے اور حالان کی سرکار نے ان دونوں سالوں میں 47,915 کروڑ روپے ہمارا ان bankوں کو دیا ہے تاکہ یہ کھڑے ہو سکے ان کی کمر نہ ٹوٹے اور مجھ تو کبھی کبھی لگتا کہ نوٹ وندی کا مقصد بھی یہی تاکہ bank کھڑے ہو جائے عام آدمی کا پیسہ لے اس میں ڈال دو جسے منمون سنگھ نے کہا تھا legalized plunder organized loot جتنے بھی commercial banks ہیں scheduled commercial banks انہوں نے 220,000 کروڑ کا کرزہ ماف کیا ہے 31 مارچ 2016 تک یہ Reserve Bank of India نے ایک RTI کے جواب میں کہا جو Times of India نے ڈالی تھی The RBI نے clarification stated that these write-offs are just technical in nature and an exercise to clean up the balance sheets and banks continue to retain the right to recovery from these written off accounts وہی باج جو میں شروعات میں میں نے کہی تھی کہ Reserve Bank نے clear کیا یہ صاف کیا ہے یہ صرف recover کر لیں گے پرا kriya جاری ہے 2015 سے چل رہی ہے نہ جانے کتنے assets ابھی تک کسی پونجی پتی کے نیلام ہوا ہیں ہم نے دیکھ نہیں 2014 2015 میں banks صرف 6968 کروڑ روپے recover کر سکے تھے بٹے کھاتے میں سے جو 11.8 پرسن بنتا ہے اور 2015 2016 میں banks صرف 9717 کروڑ روپے حاصل کر پائے تھے جو 13.8 پرسن بنتا ہے total ان کرزوں کا جن کو تقنیقی کارنوں سے write off کر دیا گیا ہے ماف نہیں کیا گیا تو اسی مافی اور writing off ان دونوں لفظوں کے درمیان ہمارے شبد ویروں کا ہمارے بیان بازوں کا کھیل چل رہا ہے اب صحیح کہ رہے ہیں ماف نہیں کیا ہے لیکن بٹے کھاتے میں ڈال دیا ہے اس کو recover کرنے کی پرکریہ 2015 سے جاری ہے ہم چاہیں گے ویت منطری صاحب اگلے اپنے بلاغ میں ہمیں جانکاری دیں کہ کون سی جانچ کس کے خلاف کہاں تک پہنچی ہے کہ کتنی سمپتی ہے اور کیا کیا ہے جس کو نیلام کیا جا سکتا ہے ایک اچھا قدم اٹھایا ہے کہ جو سمپتی نیلام ہوگی کہیں پرانے مالک نہ خرید لیں اس کو جیسے اگر ایک کمپنی ہے وہ کمپنی کے لون بڑے رائٹ آف ہو چکے ہیں تو اس کمپنی کو ہم آکشن کریں گے نیلام کریں گے تو نیلامی میں اس کمپنی کا مالک اپنی نیجی حیثیت سے دوبارہ دعوی نہ کرے یا خریدنے کی کوشش نہ کرے اس کا پراہ دیا گیا جو اپنے آپ میں بہت بڑی آکدم ہے میرے میں آپ کو کمپنیوں کے نام بتا دیتا ہوں سمیں کم ہے لائیے یہ بارہ کمپنیاں ہیں SR steel Lanko بھوشن سٹیل بھوشن پاور آلوک انڈسٹریز مونٹ اسپاٹ ایرا انفرا انجینیرنگ abg شپیار jp انفرا ٹیک الیکٹرو سٹیل الیکٹرو سٹیل سٹیل ایم ٹیک آٹو جوتی سٹرکچرز یہ تو وہ بارہ کمپنیاں ہیں جن کو NPA non performing assets declare کیا جا چکا ہے جن ان کو ابھی نہیں کیا گیا ہے وہ بہت بڑے بڑے لوگ ہیں سب سے پہلے نام انیلم بانی کہاتا ہے قریب سوالاک کروڑ کا کرزہ ان پر ہے اس کے علاوہ اور بھی کمپنیاں ہیں جس میں جندل گروپ بھی ہیں جندل اسپات والے ہیں اور بھی لوگ ہیں جن کے نام آئے ہیں بہرحال ہم چاہیں گے کہ ایک تو شبدوں کے درمیان کھیل نہ کریں آپ صحیح کہ رہے ہیں ٹکنیکلی ٹکنیکی طور پر وط سچ بول رہے ہیں کہ جو بڑے گھرانے اور دوگی گھرانے جن کو کرزے دیئے بینکوں نے وہ کرزے ماف نہیں کیے گئے وہ ٹکنیکی کارنوں سے رائٹ کھاتے میں ڈال دیئے گئے ہیں کہ ہم ریکوور کر پائیں اب ریکووری جو ہے ہم دیکھ کریے ان کو بھٹے کھاتے میں ڈال دیجئے جو اس کی جھوپڑی ہے اس کو گروی رکھ لیجیے یا اس کا جو گھر ہے اس کو گروی رکھ لیجیے یا چھوٹی موٹی جو زمین ہے اس کے پاس اس کو آپ رکھ لیجیے گارنٹی ان کو کام تو کرنے کا موقع دیجئے ورنہ یہ محسوس ہوگا کہ ووٹ کے وقت تو تمام political party اور آپ کی party ملا کر سب پہنچ جاتے ہیں ووٹ لینے کے لیے لیکن جنتہ سے جو عام غریب غربہ بھارت کی جنتہ سے آپ کا کوئی connect نہیں ہے کوئی سمبند نہیں ہے آپ کی سرکار امیروں کی سرکار ہے بڑے بڑے عدیو کی گھران کی سرکار ہے کرپہ ہمیں غلط ثابت کیجئے ہمیں خوشی ہوگی